سلام علیکم پیارے بچوں ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اکبر بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے غور کیا کہ بیربل تو دربار میں موجود نہیں ہے تو انہوں نے ایک سپاہی سے کہا کہ جاؤ اور بیربل کو بلالاؤ سپاہی بیربل کے پاس پہنچا تو بیربل گھر میں کچھ کام میں مصروف تھے تو سپاہی نے کہا کہ آپ کو اکبر بادشاہ بلا رہے ہیں تو بیربل نے کہا کہ آپ کہیے کہ میں ڈرائنگ بنا رہا ہوں میں تصویر بنا رہا ہوں سپاہی یہ سن کر وہاں سے چلا گیا اکبر بادشاہ نے جب یہ سنا کہ بیربل نہیں آئے ہیں تو انہوں نے دوسرا سپاہی روانہ کیا دوسرا سپاہی نے جا کر اکبر کا پیغام بیربل سے کہا بیربل نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ میں تصویر بنا رہا ہوں سپاہی وہاں سے لوٹ گیا اکبر بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہی جا کر دیکھوں کہ بیربل کر کیا رہے ہیں تو وہ بیربل کے گھر پہنچے اکبر بادشاہ کو آتا دیکھ بیربل فوراں کھڑے ہوئے اور اکبر بادشاہ کے پاس پہنچے بادشاہ نے کہا کہ بیربل تم کیا کر رہے ہو تو بیربل نے کہا کہ میں تصویر بنا رہا ہوں کہ گھوڑا گھاس کھا رہا ہے تو اکبر بادشاہ نے کہا آرے واں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کیا میں بھی تمہاری تصویر دیکھ سکتا ہوں تو بیربل نے کہا ضرور چلیے اور بیربل نے تصویر بادشاہ کو دکھائی پر وہ تصویر بلکل خالی تھی اس میں کچھ بھی بنا ہوا نہیں تھا وہ ایک کورا صفحہ تھا اکبر بادشاہ نے کہا کہ بیربل اس میں گھاس کھاں ہے تو بیربل نے کہا گھاس تو گھوڑا کھا گیا تو بولے اچھا تو پھر گھوڑا کھاں ہے تو بیربل نے کہا گھاس کھا کر گھوڑا بھی چلا گیا یہ سنکر اکبر بادشاہ لگا کر ہسنے لگے تو بچھو یہ تو ایک مزاہیہ کہانی تھی لیکن آج ہم ایک ملیکہ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جو بہت زیادہ بہادور تھی اور انہوں نے کس طرح اپنے بہادوری کے جوہر دکھائے اور کس طرح اپنا نام مشہور کیا یہ ہم معلوم کرنے والے ہیں اس ملیکہ کا نام تھا چان بی بی تو آئیے بچھو ہم سبق پڑھتے ہیں سبق نمبر ساتھ چان بی بی موسیقی